دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ نو ذلہجہ کا روزہ ہے اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کی گناہ ماں ہوتے ہیں اور یہ دن ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں خاص طور پر جن کے رمضان کی روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں جو شوال میں نہیں کر سکے ذلقادہ میں نہیں کر سکے اب ذلہجہ میں کر رہے ہیں عجر کا عجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان پہلے آٹھ دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے